اگر لوگوں کے پاس کوئی کام نہ ہو دین بھر صرف اکیلے بینا مطلب کے زی رہے ہیں تو ان کا لائف کیسا ہے ایک انسان جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے جو صرف اکیلے رہ رہے ہیں اسی ایک انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے آج ہم اس فیڈیو میں جاننے والے ہیں ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر سے آگیا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے آج اس فیڈیو میں بات کریں گے فولوئنگ نام کی ایک مووی کے اسٹوری کونسپ کے بارے میں یہ کہانی ہے لندن میں رہنے والے ایک رائٹر کے جو اپنے بکس کے کریکٹر کے لیے انجان لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں اور انجان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوسس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہا جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں اور یہ کوئی بھی ریندم انسان ہو سکتے ہیں یعنی رائٹر کوئی بھی ریندم انسان کے پیچھا کرتے ہیں وہ انسان کہا جاتا ہے کیا کرتا ہے کس سے ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں اس کے زندگی میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کو وہ اپنے کریکٹر کے لیے دیکھتے رہتے ہیں مطلب اس کو فولو کرتے ہیں میں پہلے ہی بتا دوں اس ویڈیو میں مووی کے سپوائلر مل سکتے ہیں اس مووی کو دائریکٹ کیا گیا ہے کسٹروفر نولین کے دوارا اور اس مووی کو آئیم دیوی ریٹنگ ملے ہیں 7.5 آت آف تین آب آدھیں اس مووی کے اسٹوری کے اوپر مووی میں ایک رائٹر جو بلکل اکیلے رہتے ہیں وہ اکثر بورڈ فیل کرتے ہیں اس لیے وہ لوگوں کے زندگی کے اوپر لکھنے والے کتاب کے کریکٹر کھوزنے کے لیے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سبکے سے کوئی بھی ریندم انشان کے پیچھے پیچھے سالتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کہاں جاتے ہیں اور ایسے ہی ایک دن وہ ایک سور کا پیچھا کرتے کرتے ہیں ایک ریسٹوین پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اس چور کو پتہ سلتا ہے سور اس کو پوچھ لیتا ہے کہ وہ کس لیے اس کا پیسہ کر رہے ہیں اور رائیڈر ریب لائے دیتا ہے کہ وہ کس انٹرسٹنگ کھوزنے کے لیے اس کا پیسہ کر رہے ہیں یعنی اس کے کریکٹر اس کو کس انٹرسٹنگ لگے ہیں اس لیے وہ پیسہ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں وہ سور اصل میں ایک ایسا سور ہے جو اصل میں پیسہ نہیں صرف لوگوں کے گھر میں گھس کے لوگوں کے یاد سے جرے سامان چوری کرتے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کے زندگی میں دکھل بھی دیتے ہیں ایک پرکار سے وہ سوری صرف اپنے سوک کے لیے الگ الگ لوگوں کے گھر میں گھس کے ان کے گھر میں کیا کیا سیز ہے دیکھتے ہیں رائٹر اور چور دونوں ایک ساٹھ ایک دن چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گھستے ہیں کیونکہ وہ چور رائٹر کو ایڈنچر کے لیے سوری کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور رائٹر بھی مان جاتے ہیں کیونکہ اس کا لائف بورنگ ہو سکا ہے تو اس کو کچھ نیا پن سہیے نیا سیز سہیے جو اپنے بکس کے لئے اپنے کریکٹر کے لئے لکھ سکے اس لئے وہ چور کے ساتھ ایک گھر میں چوری کرنے کے لئے بھی چلا جاتا ہے جب سوری کرنے کے تائم اونر آتے ہیں تب وہ لوگ یہ کہہ کے باہر آتے ہیں کہ وہ گھر دیکھنے کے لئے آیا ہے گھر کے مالک نے بھارے کے لئے ان لوگوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا ہے ٹھیک ایسے ہی ایک دن وہ ایک بار میں ایک لڑکی سے ملتے ہیں پہلے تو بادشت پھر اس لڑکی کے ساتھ رائٹر کے دوستی ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے جب بادشت کرتے ہیں لڑکی بولتی ہے کہ رائٹر کو ایک ہیلپ کرنا پڑے گا اور وہ ہیلپ یہ ہے کہ بار کے لوکر میں اس کے کچھ گنڈی تصبیر ہے جس کو رائٹر کو سرانا ہوگا کیونکہ بار کے انہر لڑکی کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں اس تصبیروں کے ذریعے اور رائٹر اس بار کے ٹیزوری سے لوکر ٹور کے پوسیز سورا لیتے ہیں ان سب کھتنا کے بعد جب ایک دن وہ اس چور کو لڑکی کے ساتھ لڑکی کے باہوں میں دیکھتے ہیں تب رائٹر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ کبھی لڑکی سور سے ملا ہے نہ سور کبھی لڑکی کو جانتے ہیں تب لڑکی پورا سچھائے بول دیتے ہیں کہ وہ لوگ ایک مرڈر کے سائز کے لیے رائٹر کو فسانہ ساتے تھے اس لیے یہ سب جھوٹی کے سوری اور بلیک میل والا ناتک کر رہے تھے تب یہ بات رائٹر جا کے پولیس والوں کو بتا دیتے ہیں لیکن اب آتے ہیں اصل توشت میں پولیس والے بولتے ہیں کہ رائٹر نے خود لڑکی کو مرڈر کیا ہے کیونکہ اس کو لوکر کا کوچ سہیے تھا اس لیے اس نے لڑکی کو بیرہ میں سے قتل کیا یعنی وہ سور ایک سپاریک کلر ہے اور اس نے یہ سب پلین کیا ہے تاکہ لڑکی کا مرڈر کر سکے اور سارا الجام رائٹر پہ لگا سکے کیونکہ سارا ثبوت رائٹر کے خلاب ہی جائیں گے اور ہوتا بھی ٹھک یہی ہے پولیس رائٹر کو ایریس کر لیتے ہیں کیونکہ پولیس کو ثبوت ملے ہے کہ رائٹر ایک سور ہے اس نے لوکر کے کوڈ کے لیے اس لڑکی کا مرڈر کیا ہے فلم یہی ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں فلم میں یہی بتایا گیا ہے کچھ انسان اتنے ساتیر ہوتے ہیں کہ وہ فلین کر کے بے گناہ انسان کو فساد دیتے ہیں اور انسان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے یا لوگوں کو ٹرسٹ کرنے سے پہلے سوس لینا ضروری ہے برنا کبھی بہت بڑے مصیبت میں فس سکتے ہیں فلم میں ایک بے گناہ اپنے بے وگوی کے بجے سے فس جاتے ہیں اور ایک سمارٹ کلر ڈماغ یوز کر کے پولیس کو بھی سکما دیتے ہیں اور ایک بے گناہ کو فساد دیتے ہیں اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ کانٹو بڑے لوگ کرتے ہیں فسٹے بے سارے بے گناہ ہیں یہ موووی ہم کو دنیا کے ایک سچائی کے ساتھ روبارو کرتے ہیں یہ پورا فلم بلیک اینڈ ہوئیٹ میں ریلیز کیا گیا ہے لیکن کہانی اتنا انگیزنگ ہے ٹویسٹ سے بھرا ہوا کہ آپ کو اند تک فلم جور کے رکھتے ہیں میرے حساب سے میں نے ویڈیو میں سوڈ اسٹوڑی بولے ہیں سیدھی طریقے سے لیکن موووی اتنا سیدھا نہیں ہے اور موووی تھوڑا کانفیوزنگ بھی ہے کیونکہ سین کو الگ الگ کر کے نون لینیار دکھاتے ہیں کبھی پاسٹ کے تو کبھی پیزنگ کے سین دکھاتے رہتے ہیں اسی کے قارن دیکھنے والے کو موووی تھوڑا کانفیوزنگ بھی لگ سکتے ہیں یہ موووی آپ کو ضرور دیکھنا ساہیے آپ کو اچھے لگیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی پھر سے ملتے ہیں ایک نیا ویڈیو کے ساتھ